الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی وازواجہی وذریاتہی وآہل بیتہی وابنہی الغوث العظم الجیلانی اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحقیق کے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آگئی برحان اور نازل فرمایا تمہاری طرف نور مبین کو صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْمُخْطَارُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك یا حبیب اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاصُحَابِكَ یا نُورَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناظرین حضرات اس وقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا خراج اقدت پیش کرنے کے لیے حضر ہوا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کا پتا چلا اور وقتاً فوقتاً دشمنان اسلام اور دشمنان رسول اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی گستاخانہ کام کرتے ہیں کوئی لکھ کر کرتا ہے کوئی بول کر کرتا ہے اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہارلینڈ کے تعلق سے یہ بات پھیلے ہوئی ہے کہ وہاں کے حکمرہ نے اور وہاں کی حکومت کے نمائندوں نے ماد اللہ رب العالمین رسول عظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خاکے تیار کیے ہیں اور حضور کی شان میں ایسی نازبہ باتیں اور ایسے مصنوعی خاکے بنا کر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں بہت ہی بڑی گستاخی کی ہے جو اہل سنت والجماعت اور عالم اسلام کے تمام سنیوں کے لئے یہ دردناک خبر ہے جو ہماری غیرت ایمانی کو کسی حال میں بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ ہمارا تو ایمان ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے اولاد سے بھی زیادہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے خاندان سے بھی زیادہ حد تو یہ ہے ساری کائنات سے بھی زیادہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں الفت کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں حالانکہ میری آواز ہالینڈ تک تو نہ صحیح لیکن شوشل میڈیا کے ذریعے ان اس شاکانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائیں کہ جن کے ایمان اس حد تک کمزور ہو گئے کہ اب یہ حکمرہ لوگ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس طرح بے باق ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اس کو شوشل میڈیا پر دیکھ بھی لیتے ہیں اور پھر یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ اب وہاں تک کون آواز پہنچائے گا لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری اور آپ کی سب کی خاموشی کہیں عذاب کا سبب نہ بن جائیں اس لئے کہ اللہ رب العزت اس کی شائن شان وہ غیرت والا رب ہے کہ جب بھی کسی گستاخِ رسول نے ظاہری زمانہ محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی نے گستاخی کی تو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموشی اختیار کی لیکن اللہ کی نازل شدہ کتاب میں ان منافقوں کو ان گستاخوں کو جواب دیا گیا اور اس شاقہ نے رسول نے اس کا بہترین سے بہترین جواب عطا فرمایا ہے تو اس وقت اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ان لوگوں کا منصوبہ ہے اور ان لوگوں نے جو یہ باتیں کر دی ہے اور وہ کھا کے بنا کے گوگل پر ڈال دیئے ہیں جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ بے چین اور بے قرار ہے اور شوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے بچے بڑھے جوان مرد عورت سب اپنے اپنے عشق کا اظہار کر کے ان گستاخوں کے لیے بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں چند کلمات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں جس میں اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اور رسالت اور آپ کے فضائل اور کمالات جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے اس حوالے سے چند باتیں عرض کر کے اپنا خراج اس بارگاہے اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس خراج کو ہم سب کے لیے شفاعت کا دریہ بنائیں موجزے انبیاء کو خدا نے عطا کیے موجزے انبیاء کو خدا نے عطا کیے موجزہ بن کے آیا ہمارا نبی مائم مدحت محمدن بی مقالتی لیکن مدحت مقالتی بی محمدی اور کلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمن اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا ذکر فرماتے ہوئے کبھی یوں ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ برسا خیش راکے دی ہما اوست گربعون رسیدی تمام بولہ بیست یعنی فرمایا اے میرے عزیز تو اپنے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے کیونکہ دین سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے اور اگر تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکا تو تیرا سب کچھ ابو لہب ہے در دلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است آبروِ آبروِ ما زنامِ مصطفیٰ است کا مصداق بن کر انہوں نے اپنی زندگی کے ایام گزارے اور امام اہل سنت مجدد عاظم عالی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ برلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کی بارگاہ میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے حضور کی شاہ نے یوں بیان فرمائی کہ جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھو سلام قدبِ سایہ کے سایہ مرحمت ذلِ ممدودِ رافت پہ لاکھو سلام اور وصف جس کا ہے آئینہِ حق نما اس خدا ساز طلعج پہ لاکھو سلام جس کے آگے سرِ سروراں خم رہے اس سر تاجِ رفعت پہ لاکھو سلام پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلفِ مبارک کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کرم کی گھٹا گیسوے مشکسا لکہِ عبرِ رافت پہ لاکھو سلام پھر جب وہ ذلفِ مبارک کی مانگ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں لیلت القدر میں مطلعِ الفجرِ حق مانگ کی استقامت پہ لاکھو سلام اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک بالوں میں کنگا کرتے تو فرماتے ہیں لخت لخت دل ہر جگر چاک سے شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھو سلام پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھو سلام پھر کہتے ہیں چشمِ محرمِ موجِ نورِ جلال اس رگِ حاشمیت پہ لاکھو سلام پھر جب سرِ انور کی بات کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جس کے ماتھِ شفاعت کا سہرہ رہا اس جبینِ سعادت پہ لاکھو سلام اور جن کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھو سلام ان کی آنکھوں پہ وہ سایا افغن مزدہ افغن مزا ذلہِ قصرِ رحمت پہ لاکھو سلام عشق باریِ مزگا پہ برسِ درود سلکِ دورِ شفاعت پہ لاکھو سلام مانعِ قدرہ مقصدِ ماتغا نرگی سے باغِ قدرت پہ لاکھو سلام پھر فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھو سلام اور نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بینی کی رفعات پہ لاکھو سلام جن کے آگے چراغِ کمر جل ملائے ان ازاروں کی طلعت پہ لاکھو سلام ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھو سلام جس سے تارک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھو سلام پھر حضور کا سراپہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ کر یوں ارز کرتے ہیں چاند سے موہ پہ تابہ درخشاں درود نمک آگیں سباحت پہ لاکھو سلام اور شبنمِ باغِ حق یعنی رکہ عرق اس کی سچی براقت پہ لاکھو سلام ادخط کی گردِ دہن و دل آرہ فبن سبزہِ نہرِ رحمت پہ لاکھو سلام اور ریش خوش معتدل مرہم ریش دل حالہ ماہِ ندرت پہ لاکھو سلام اور پتلی پتلی گلِ قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھو سلام اور وہ دہن جس کی ہر بات وحیِ خدا چشمِ علم و حکمت پہ لاکھو سلام جس کے پانی سے شاداب جان و جنا اس دہن کی تراوت پہ لاکھو سلام جس سے کھاری کوئیں شیرے جا بنیں اس زلالِ حلاوت پہ لاکھو سلام اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو سلام اور پھر فرماتے ہیں اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھو سلام اس کی باتوں کی لدت پہ لاکھو درود اس کے خدبے کی حیبت پہ لاکھو سلام اور وہ دعا جس کا جوبن بہارِ قبول اس نصیمِ اجابت پہ لاکھو سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس طبسم کی عادت پہ لاکھو سلام روحِ آئینہِ پشتِ علمِ حضور پشتیِ قصرِ ملت پہ لاکھو سلام اور ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا موجِ بحرِ سماحت پہ لاکھو سلام اور پھر ان کی ان مقدس طاقت و قوت کے بارے میں کہتے ہیں جس کو بارِ دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھو سلام اور کعبہِ دین و ایمہ کے دونوں ستوں ساعی دینِ رسالت پہ لاکھو سلام جس کے ہر خط میں ہیں موجِ نورِ کرم اس قفِ بحرِ حمد پہ لاکھو سلام اور نور کے چشمِ لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھو سلام اور عیدِ مشکل کشائی کے چشمِ حلال چمکِ حلال ناکھنوں کی بشارت پہ لاکھو سلام اور رفعِ ذکرِ جلالت پہ ارفع درود شرحِ صدرِ صدارت پہ لاکھو سلام اور پھر آگے بڑھ کر حضور کی شان یوں عرض کی دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچہِ رازِ وحدت پہ لاکھو سلام یہ بات کرنے کے بعد پھر حضور کی سادگی پر بیان کرتے ہیں اور قناعت بیان کرتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی گزہ اس شکم کی قناعت پہ لاکھو سلام اور حضور کی وجہت و مرتبے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں انبیاء تہ کریں زانوں ان کے حضور زانوں کی وجہت پہ لاکھو سلام اس انداز میں امام عشق محبت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپہِ اقدس بیان فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً اللہ رب العزت نے سراپہ معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا اور حضور کی شان تو یہ ہے کہ شاہِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر عدو مبارک معجزہ ہے بال مبارک زبان مبارک آنکھ مبارک کان مبارک دہن مبارک چہرہ مبارک ہاتھ مبارک پاؤں مبارک نام مبارک جسم مبارک یعنی حضور کا سراپہ معجزہ ہے بلکہ ایک ایک از مبارک کی اتنی برکتیں اور اتنے اعجاز ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے ایک مقولہ ہے مَا لَا يُدْرَكُوا كُلُّهُ لَا يُتْرَكُوا كُلُّهُ اگر ساری برکتیں سارے اعجاز گنے نہیں جا سکتے تو چھوڑے بھی نہیں جا سکتے تو اس انداز کے مطابق اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے مثال بنا کر اس دنیا میں بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ساری مخلوق میں سے بے مثل ہے ساری خدای میں سے کسی کا جسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک جیسا نہیں بلکہ سارے ولیوں کتبوں غوثوں کی روحانیت سے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک لطیف ترہیں چنانچہ شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک گروہ ہے جو کہ تین سو ہیں ایک چالیس ہوتے ہیں ایک تین ہوتے ہیں اور ایک ایک ہوتا ہے اور اس ایک کی روحانیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ستر درجہ لطیف تر ہے یعنی غوثیت قبرہ کی روحانیت سے آپ کا جسد انصری ستر درجہ لطیف تر ہے سبحان اللہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی یہ شان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے لہذا اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ساری مخلوق سے اعلی افضل اطیب اطہر اکرم اشہر انور اظہر امجد ہے تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک کا اعجاز اور کمالات بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کی بے شمار خوبیاں تھی جس کو اس زمانے میں اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس بھی کیا اور اس کو بیان بھی کیا جو ہم گلاموں تک پہنچایا گیا جیسا کہ بہت ہی مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے جسم پاک سے خوشبو مہک دی تھی کہ جہان کی کوئی خوشبو اس خوشبو مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جس کو بخاری شریف مسلم شریف اور دکر کتب میں اس کو بیان کیا گیا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہائیت صاف اور چمکدار تھا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک یوں تھا جیسے موتی ہوتے ہیں اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو پوری قوت سے چلتے تھے اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی موٹا رشم یا بارک رشم ایسا نہیں دیکھا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارکہ سے نرم ہو اور میں نے کبھی کوئی کسطوری یا عمبر ایسا نہیں دیکھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک سے زیادہ خوشبو دار ہو یہ حضرت نصر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اور انہوں نے اس بات کو بیان کیا اور جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو حضور کی عادت کریمہ تھی جو بچے بھی ہوتے جوان رحمت کا پیغام دیتے اس تعلق سے حضرت سیدنا جابر بن صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے فجر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑی نماز سے فارغ ہو کر سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درے دولت کی طرف نکلے اور میں بھی ساروں پر بھی دست رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا گیا تو ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اتار کی صندوق چیز سے نکالا ہے سبحان اللہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں کی یہ شان ہے بناتا ہے یا حضور کی شان میں گستاخی کے لیے ایسی کوئی قدم اٹھاتا ہے تو یقینا یہ اشاکوں کے لیے امتیوں کے لیے اور پوری دنیا اہل سنت والجماعت کے لیے بہت ہی دکھ اور درد کی بات ہے اور ایمانی غیرت اس کو کبھی بھی گوارہ نہیں کر سکتی لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کا جواب دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنی نسلوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا سراپہ اقدس ان کو یاد کرانا ہوگا ان کو بتانا ہوگا کہ اللہ ربو العزت نے ہمیں اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ سلم کی امت میں پیدا فرما ہے کہ جس کا ثانی اللہ نے پیدا ہی نہیں فرما تھانی تو دور کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ کے جسم انور کا لیے یا وہ دنیاوی منصب سے تعلق رکھتے ہو لیکن اگر ایمان زندہ ہے اور ایمان کی چاشنی باقی ہے تو آپ ضرور بھی ضرور اس واقعے کو سنیں اور اپنی نسلوں تک اس کو پہنچائیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ آج سے لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی کرانا ہوگا ان کی سیرت مبارکہ ان کے معجزات حضور کی شان بے نیازی اور بے مثالی ان بچوں کے ذہنوں تک ان کے قلوب تک حضور کی محبت کا وہ چشمہ ہمیں جاری کرنا ہوگا جیسا کہ مشہور حضرت عطبہ بن فرقت صلی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس میں اقدس سے ہر وقت بہترین خوشبو مہکتی رہتی تھی حالانکہ آپ خوشبو لگایا نہیں کرتے تھے اور آپ کی چار بی بیاں تھی واپس میں کوشش کرتی کہ میری خوشبو سب سے اچھی ہو لیکن ایک دن ان چاروں نے اکھٹی ہو کر انہوں نے عرض کی اے ہمارے آقا اے ہمارے خاوین اے ہمارے سرتاج کیا بات ہے ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی ہیں مگر آپ آتے ہیں تو اور کسی کی خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا صرف آپ ہی کی خوشبو مہکتی رہتی یہ کیوں یہ سن کر حضرت اتبا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی وجہ یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا میرے جسم پر فنسیاں نکل آئی تھی تو میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ 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 وآلہ اکدس میں حاضر ہو گیا اور اپنی بیماری کی شکیت کی تو ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ 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 وآلہ نے فرمایا اطبا کرتہ اتار دے اور بیٹ جا میں کرتہ اتار کر اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ 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 سلم کے سامنے بیٹ گیا فنفث صلی اللہ علیہ علیہ سلم فی یعنی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اپنے دست مبارک پر فوق لگائی پھر اس مبارک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ مبارک کے ساتھ مل کر میری پشت اور میرے پیٹ پر دونوں ہاتھ مبارک فیر دیئے اس وقت سے یہ خوشبو مہک رہی ہے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچھے بسا دیئے ہیں یہ واقعہ سے ہمیں اور آپ کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 شان اکدس یہ ہے کہ آپ کے مقدس ہاتھوں کو اگر اس صحابی حضرت اطباق کے جسم اکدس پر لگا دیئے جو آپ نے تو پھر ان کا جسم اتنا مہکتا تھا کہ پھر کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی خود خود ہی حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ علیہ 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 سید مآمی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یعنی جب میرے نور نظر صلی اللہ علیہ 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 و جمال ایسا تھا جیسے کہ چودوی کا چاند ہے اور آپ کے جسم پاک سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جیسے بہترین کستوری کی ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سید العالمين صلی اللہ علیہ 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 جس میں انور انور کی تخلیق میں ہی سارے کمالات وضیت رکھے گئے تھے اور اس کے سوا بے شمار اشاقان رسول نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پسینہ مبارک کو جو لوگ بطور خوشبو استعمال کرتے تو اس پسینہ مبارک کی خوشبو کا عالم کیا ہوتا تھا شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو اس کے خواند کے ہاں بھیجنے کے لئے خوشبو تلاش کی مکر خوشبو نہ مل سکی تو اس نے دربار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ماجرہ عرض کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کوئی خوشبو عطا فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشی طلب فرمائی تاکہ اس میں خوشبو ڈالی جائے شیشی حاضر کرنے پر حبیبِ خدا جانِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسمِ انور سے پسینہ لے کر اس شیشی میں بھر دیا اور فرمایا جا کر اسے اپنی لڑکی کے جسم پر مل دو اور جب اسے پسینہ مبارک ملا گیا تو سارا مدینہ اس خوشبو سے مہک گیا اور پھر اس گھر کا نام ہی بیت المتیبین رکھ دیا گیا عاشقِ رسول قائدِ اہلِ سنت علمہ سید احمد سعید قادمی رحمت اللہ تعالی علی نے اس بات کو جامعہِ رضویہ کے جلسے عام میں بیان فرمایا اور ساتھی فرمایا کہ اس لڑکی کو تا حیات پھر کبھی خوشبو لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی بلکہ اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کے جسم سے بھی خوشبو مہکتی رہتی تھی اب خود ہی اندازہ لگائے کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ نے یہ کمال لکھا ہو جن کے مبارک پسینوں میں یہ کمال لکھا ہو اب وہ کتنے بے مثار اور لا جواب بنائے گئے ہوں گے ایک جگہ پر حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہیں فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا کرتا تھا چونکہ میری ہتھیلی شاہ کونینس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک کے ساتھ چھو جاتی تھی تو میں تین دن تک اپنے ہاتھ سے کستوری سے بہتر خشبو سنگا کرتا تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تو ہاتھ مبارک سعادت الدارین کتاب کا نام ہے اس میں یہ عبارت نقل ہے تحریر ہے کہ مامن مجلس یسلی فیہی علی النبی اللہ عرضت لہو رائحة طیبت حتی تصلا الہ عنان السما فتقول الملائکت حالا مجلس سلی فیہی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس مجلس میں بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے اس مجلس سے ایک پاکزہ خشبو اٹھتی ہے جو کہ آسمان کی طرف بلندیوں تک جاتی ہے اس خشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کوئی ایسی مجلس سے خشبو آئی ہے جس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے یہ اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتے والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی برکتوں کا اعجاز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات پر درود و سلام پڑھے جائیں تو اس میں بھی اللہ تعالی وہ خشبویں پیدا فرما دیتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت نے ہم سب کے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا جواب اور بے مثال بنا کر اور سراپا معجزہ بنا کر اس فرشگیتی پر اس فرشگیتی پر مبوض فرمایا اب جتنے بھی لوگ اس وقت دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ایسی باتیں یا ایسے کھاکے بنا کر اگر گستاخیاں کرتے ہیں تو یہ اپنی آخرت اور اپنی دنیا بھی برباد کرنے پر تولے ہوئے ہیں اسلام کے نکتہ نظر کے مطابق گستاخ رسول کی سزا کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے نہ اس کی توبہ قبول ہے تو اگرچہ ہم وہاں تک تو نہیں جا سکتے لیکن کم از کم حضور کی بارگاہ میں حضور کے یہ معجزات بیان کر کے حضور کی امت تک یہ بات پہنچا کر کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات پر اُبھاریں کہ وہ اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا خود بھی مطالعہ کریں حضور کے معجزات کا مطالعہ کریں حضور کے اخلاق کے حسنہ کا مطالعہ کریں اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں جب سراپا ہم اخلاق حسنہ کے پیکر بن کر اگر ہم اپنے بچوں کو بھی اس بات کی طرف راغب کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پھر کوئی گستاخِ رسول یا پھر کوئی حکومت کا نمائندہ اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے خاکے پیش نہ کرے گا اور لائکِ مبارک بات ہیں وہ اس شاقنِ رسول میں نے میڈیا پر اس بات کو دیکھا کہ ایک عاشقِ رسول تو وہاں تک رسائی کر چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں اور وہ جس مقصد کے تحت وہاں تک حاضر ہوا ہیں اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرمائیں اور جن جن ممالک سے یہ باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی مبارک بات کے لائک ہیں اور پورے ہندوستان کہ جتنے بھی مشایخ جتنے بھی علماء اور جتنے بھی خانکہ ہیں مدارس یا جو بھی سوشل میڈیا چلاتا ہے اور اس کا یوز کرتا ہے اسے بھی یہ چاہیے کہ وہ کم از کم سوشل میڈیا پر لائیو آ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ بیان کریں جتنے بھی ناتخہ ہیں ان سب سے بھی اپیل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرابہ اقدس پر جو بھی ناتیں ہیں خاص کر کے قصیدہ نور جو امام اہل سنت کا لکھا ہوا کلام ہے اس کو پڑھیں اور جتنے بھی خطبہ مقررین یا جس فلڈ میں بھی دینی لحاظ سے وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی سامنے آ کر باقاعدہ لائیو اس بات کو پیش کریں تاکہ کم از کم ہندوستان سے یہ آواز پوری دنیا تک پہنچائی جائیں ورنہ اس وقت ہندوستان کے حالات بہت ہی نازوک سے نازوکتر ہے جو سب جانتے ہیں تو خاص کر کے حکومت ہند سے بھی یہ مطالبہ کیا جائے کہ پوری دنیا میں اگر کہیں بھی اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی آدمی گستاخی کریں تو حکومت ہند کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اس فرش پر اس زمین پر مسلمان بس رہے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ وہ بھی اپنے دیش کی طرف سے اپنی سرزمین سے بھی وہ آواز وہاں تک پہنچائیں تو حکومت ہند سے بھی جن جن کے تعلقات ہیں وہ بھی اس بات کو پرائم منشٹر تک پہنچائیں اور انہیں بھی اس بات سے آگاہ کریں ہیدر آباد تک یہ بات پہنچائیں تاکہ وہاں سے جو بھی سیاسی لیول پر جن کی مطلب پہنچیں وہ بھی یہ باتیں دور دور تک لے جائیں اور ہالین کی سرزمین پر جس نے بھی یہ کھاکا پیش کیا ہے اور اس نے گستاخی کی ہے اسے پتا چل جائے کہ آج بھی اس دنیا میں اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑ ہا کروڑ اس شاک موجود ہیں اور جتنے بھی نامور شخصیات ہیں ان سے بھی فقیر برکاتی کی طرف سے عرض ہیں کہ آپ بھی اب اپنی زبان مبارک سے کچھ کہہ دیں اور حضور کی تعریف میں ہی سہی کوئی حضور کا معجزہ ہی آپ بیان کر دیں لائو آ کر یا اپنا ایم پی تھری بنا کر آپ ضرور پیش کریں اور اپنے مریدین معتقدین اپنے متوسلین اپنے جتنے بھی حلقے میں لوگ رہتے ہوں انہیں اس بات سے آگاہ کریں اور اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پیغام دنیا کے چپے چپے تک پہنچائیں اسی سب سے التجاہ ہیں اور پھر جاتے جاتے امامشک و محبت کے شیر پر اپنی گفتگو ختم کر دوں امامشک و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑ و درود آمین برحمت کا یا رحمہ رحمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ